جو جنریشن گیپ ہوتا ہے نا ایک جنریشن کچھ فلش کام کرتی آ رہی ہوتی ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی ینگ لوگوں سے پھر چینج لاتا ہے تو موسٹ اپ ڈیم بار ینگ تو خیر یہ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز حضرت عائشہ صدیقہ کے مطابق کہ ان کے بڑے فوت ہو گئے پیچھے جو بچے تو وہ بڑے ریولوشنری قسم کے نوجوان تھے عبداللہ بن عبی واحد تھا ایک بڑا ان کا جو کہلیں بچ گیا تھا اس بیٹل کے بعد تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہو جاتی تھی کہ تمہاری اٹنی جو ہے میرے یہاں پہ کھیتوں میں کیوں چھرنے آئی اس بات پہ وہ سر پھار دیتے تھے ایک دوسرے کو لڑائی ہوتی تھی بہت زیادہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعہ ایسے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ چھوٹا سا ایک کیمپ تھا اچھا اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسرب میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ایک نبی آیا ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں پہنچری خبر اس سے پہلے بھی پہنچ چکی تھی وہ کس کے تھو پہنچی تھی اس شخص کا میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں وہ ایک بڑا مشہور ان کا پوئٹ تھا اس کا نام ہے سوید ابن سمیت یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے یہ یسرب میں بہت فیمس پوئٹ تھا اور خزرج کا پوئٹ تھا اس کو کہیں سے یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو تم سے بھی بڑا پوئٹ ہے اور میجیشن ہے بہت بڑا میجیشن ہے اور اس میں بہت الیکوینسی ہے یعنی دیکھیں کیا خبر پہنچی اس کو تو اس بات پہ اس نے تھوڑی جیلسی فیل کی یہ اللہ کے طریقے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے اللہ نے یسرب میں اسلام پہنچانا تھا اور یہ بہت پہلے کی بات ہے یعنی یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے یعنی 5th, 6th year of prophethood غالباً ہوگا تو یہ شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے مکہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بڑی الوکوینٹ سپیچ ہے تو میرے پاس بھی ہے تو آؤ مقابلہ کرتے ہیں اس نے بقاعدہ دعوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے کچھ ٹپیکل کلاسیکل پری اسلامک پویٹری بہت پائے کی بہت زبردہ ظاہر ہے بہت پائے کا شاعر تھا وہ اس نے کہی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور وہ شخص حواس باختہ ہو گیا اور وہ کھو گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے کلام سنایا اس سے بہتر کلام میں نے آج تک نہیں سنا اور اسلام انٹرڈ اس ہارڈ اور خزرج کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوید جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ تو اسی طرح ایک اور ینگ مین کا تذکرہ ہے خزرج کے جو کنورٹ ہو چکے تھے تو خیر وہ چیف وہ آئے تھے حج کے موقع پہ آئے تھے پرانی بات ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنی اور اس ینگ مین نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا اپنے دل میں اور ان کے بارے میں بھی ریپورٹس آتی ہیں کہ جب یہ فوت ہو رہا تھا ینگ مین یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے یہ شخص فوت ہوا تھا یہ بھی بیٹل میں فوت ہوا تھا بیٹل آف بواس میں تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسرب میں اسلام پہلے پہنچ چکا تھا تو لوگوں کو ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا اسلام ہے کیا تھوڑا بہت کچھ نوہا ہو تھا کہ ایک پروفٹ دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے بھی پلانٹس جو ہے سیڈز پلانٹ کر دیئے لیکن جو مین کنورجن ہے وہ اس سال میں ہوتی ہے ٹین تھئیئر آف دعویٰ اور ظاہر ہے کہ ذلہجہ کا موقع حج پہ آئے میں منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں بڑے ٹرائبز نے کچھ نے بلائٹنٹلی ریجیکٹ کر دیا کچھ نے انکلینیشن شو کی لیکن کوئی خاص جو ہے وہ پھر بات نہیں بن سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور اکبہ یہ ایک جگہ ہے سمال ٹرائب نیر اکبہ پلیس ویئر دہ سٹونز آر تھون یہ منا کے پاس جگہ ہے اکبہ اس لئے پلیجز آف اکبہ کہتے ہیں نا یہ دونوں پلیجز کو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چھے لوگ تھے چھوٹا سا ان کا خیمہ بھی نہیں تھا بلکہ بس وہاں پر وہ لوگ لوگوں نے پڑا اور ڈالا ہوا تھا کیونکہ خزرج میں نے آپ کو بتایا ایک پورٹرائب تھا کمپیرڈ ویڈا در اٹرائب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا آر یو انہوں کا ہی آر فرام دا خزرج تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وچھ خزرج یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے معلوم نہیں تھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ خزرج ٹرائب کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آر یو دا نیبرز اف دا جیوز فرم یسرم تو پھر انہوں نے کہا جی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ لیں پھر ہمارے نبی نے کہا می آئی سپیک وی دی اس سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ نے دین کا مبلغ بننا ہے دائی بننا ہے کوئی پوزیٹیو بات پھیلانی ہے تو پھر ایسے سوالات نہ بوچھیں کہ میں یوٹیوب کو کیسے گروہ کروں ٹھیک ہے نا وہ اللہ تعالی گروہ آپ کو خود بھی پتا ہے ٹیکنیکس ہر کوئی پڑھ لیتا ہے گوگل سے آگے کیسے گروہ ہوتی بہت سے لوگ کا لیکن کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میرا چینل گروہ نہیں کر رہا ہے ٹیک ہے نا میں ایک اچھی بات پھیلانا چاہ رہا ہوں تو گروہ کرنا مقصود ہی نہیں آپ نے چینل بنانا ہے چینل پہ ویڈیوز ڈالنی ہے وہ ویڈیوز کا لنک جو ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں وہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کولیگز کو بھیجیں آپ کا کام ہو رہا ہے آپ کو کیا ضرورت کونٹیٹی کی آپ کو کیا ضرورت سبسکرائبرز کی اگر مقصود جو ہے وہ دعویٰ ہے